السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ کیا شبہ برات میں چار رکت یا دو رکت نفل نماز پڑھنے سے جو ہماری نمازیں آج تک قضاء ہوتی رہی ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گی پھر ہمیں قضاء نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی حضرات اسی موضوع پر میری ویڈیو رہی گی آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات جن لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا ان لوگوں کو میرا تھنبلین دیکھ کر کے بڑا گصہ آیا ہوگا کیونکہ میں نے لکھا ہے تھنبلین پر خوشکبری خوشکبری شبہ برات میں چار رکت نفل نماز پڑھ لو ساری زندگی کی قضاء عمری معاف ہو جائے گی لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے جن لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا ان کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی چلو مولانا نے گنجائش نکال دی اب تجھے شبہ برات میں ہم پڑھ لیں گے چار رکت نفل نماز جو ہمارے اوپر نمازیں فرض تھیں ہم نے قضاء کر دیں اب اس سے معاف ہو جائیں گی بہرحال میں نے اس طرح اس کو اس لیے لکھا ہے تاکہ لوگ زیادہ ویڈیو کو کھولیں اور زیادہ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے جب کوئی بڑی رات آتی ہے جیسے کہ شبہ قدر ہو شبہ میراج ہو یا شبہ برات ہو یا الودا کا جمعہ ہو تو اس طرح کی راتوں میں ایک میسج بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے کہ آپ ان راتوں میں دو رکت یا چار رکت نفل نماز پڑھ لو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا آپ کو یہ یہ پڑھنا ہے اور آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قضاء عمری کو معاف فرما دے گا کوئی کسی بزر کا سہارہ لے کر کوئی ماں کی قسم دے کر کے کوئی باپ کی قسم دے کر کے اس طرح سے اس میسج کو آگے بڑھایا جاتا ہے کہ تمہیں تمہاری ماں کی قسم اس میسج کو آگے بڑھاؤ حضرات نماز اسلام کا سب سے پہلا فریضہ ہے نماز توبہ سے معاف نہیں ہوتی ہے نماز بڑی راتوں میں نفل نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ نماز جب تک ہم اس کی قضاء نہیں کریں گے جب تک معاف نہیں ہوگی ہاں اتنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں پروردگار ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ وہ آگے نماز قضاء نہیں کریں گے اور جو ہماری قضاء ہو گئی ہیں ہم ان کو پڑھا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پروردگار جو ہم نے تاخیر کی ہے اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا جو آپ نے دیر کی ہے اب آپ اس کی قضاء کر رہے ہیں تو یہ جو دیری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس دیری کو معاف کر دے گا لیکن نماز معاف نہیں ہوتی ہے آپ ایک بات اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جو لوگ اس طرح کے ایسے میس بھیجتے ہیں اگر ان کے ایسے میس سے کسی نے اس پر عمل کر لیا کہ بڑی رات میں اس نے چار رکت نفل نماز پڑھ لی اور اس نے سوچا کہ میری ساری زندگی کی نمازیں ماف ہو گئیں جو میری آج تک قضا ہوئی تھی تو پیارے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے یہ گناہ آپ کے سر رہے گا تو کوئی بھی ایسا میسی سوشل میڈیا پر آئے تو آپ بالکل بھی اس پر ذہن نہ رکھیں یہ نمازیں توبہ سے بھی ماف نہیں ہوتی ہیں اور نہ بڑی راتوں میں نہ فیل نماز پڑھنے سے ماف ہوتی ہیں بلکہ آپ کو قضاء عمری کی قضاء کرنی ہی ہے جو دیر ہو گئی ہے آپ اس کی معافی مانگ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے آپ کو ماف کر دے گا آپ کو اگر قضاء عمری نماز پڑھنے کا طریقہ جاننا ہے اس میں کچھ گنجائش دی گئی ہے تاکہ جلدی جلدی آپ کی نماز قضاء ہو جائے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے پوری تفصیل سے میں نے ویڈیو بنائی تھی قضاء عمری نماز پڑھنے کا طریقہ آپ اس کو سن لیجئے ابھی جو بڑی راتیں آتی ہیں بہتر یہی ہے کہ ان بڑی راتوں میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنی قضاء عمری نماز پڑھیں نفل نماز پڑھیں گے تو سوام ملے گا نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں اور آپ اپنی قضاء عمری پڑھیں گے تو آپ کے سر سے ایک بوجھ اتر جائے گا ایک جو آپ کے اوپر فریضہ باقی تھا جتنی آپ پڑھ لیں گے کم سے کم اتنی تو کم ہو جائے گی آپ اس ویڈیو کو شبی بارات سے پہلے پہلے وقت کم ہے آگے ضرور شیئر کریں اس بات پر عمل کریں کوئی ایسا ایسے میس آئے تو آپ اس پر بالکل بھی دھیان نہیں دیں نمازیں توبہ سے معاف نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی بڑی راتوں میں نفل پڑھنے سے معاف ہوتی ہیں بلکہ ہمیں ان کی قضا کرنی ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ